مدرسہ امداد علوم تھانکہ امدادی عشققیہ تھانا بابن میں تعلیم شروع ہونے اور مدرسہ کھلنے کے سلسلے میں گائیڈ لائن کا بے چینی سے انتظار علاموہ علیکم ناظرین جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے یہ نامنگار مغربی اتر پردیش کے زیلہ شاملی کے خصبت تھانا بابن کے دینی ادارہ مدرسہ امداد علوم تھانا بابن محاضر ہے اور یہ ادارہ حاکم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے اپنے شیخ سید طائفہ حضرت حاجی امدادلہ رحمت اللہ علی کے نام سے قائم کیا تھا ماشاءاللہ یہ ادارہ اسی وقت سے محض توقل پر قائم ہے کہ حضرت کی ذات والا صفات استغنا والی تھی آپ کی کوئی چندے کی تحریک نہیں تھی اس وقت بھی یہاں کوئی رسید اور مروجہ چندے کا نظام نہیں تھا اور ماشاءاللہ آج بھی یہاں کوئی مروجہ چندہ مروجہ رسید اس طرح کی کوئی تحریک نہیں ہے یہ ادارہ مہد اللہ کے برو سے توقل علی اللہ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے منحج پر قائم ہے اب آپ مفصل رپورٹ دیکھیں پیش خدمت ہے اسلام علیکم ناظرین 26 اگست ہے سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامنگار بلال احمد بجرول ہوئی آج مغربی اتر پردیش کے دلہ شاملی کے کشبت تھانے بون کی خان کا امدادیہ اشرفیہ تھانے بون میں حاضر ہے میرا بنیادی مفتد یہاں کے تعلیمی سلسلے کے بارے میں حاضری ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں یہ خان کا میں یہ کمر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدو طائفہ حضرت حاجی امدادلہ رحمت اللہ علی کے خلوت گاہ ہے یہاں اس کمریں بیٹھ کر آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے یہ بہت چھوٹا کمرہ ہوتا تھا یہ کمرے کا تھوڑا سا اندرونی منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں چھت کیسی تھی یہ بھی آپ کمرے کی چھت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ چھت اس وقت سے لے کر آج تک ان لوگوں نے یہاں کے نادیم صاحب نے باقی رکھی ہے ایسا کچھ چھت کا منظر ہوتا تھا اس کے بعد ہم آپ کو چلتے ہیں یہاں دوسرے بڑے بزرگ ہوئی رہتے تھے اسی وقت میں حاجی امدادلہ صاحب کے دور میں ہی جن کا نام ہے حضرت حافظامر شہید تھانی بن رحمت اللہ علی یہ شاملی کے میدان میں شہید ہو گئے تھے یہ آپ کا کمرہ ہے یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں یہاں حاکم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی رحمت اللہ علی بیٹھ کر مجلس فرمایا کرتے تھے یہاں بیٹھا کر دیئے جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا چلتے ہیں آگے چونکہ ہمارا بنیادی مقصد تعلیم کے سلسلے کے بارے ہم بتانا ہے یہ جو دینی ادارہ ہے یہ حاجی امدادلہ رحمت اللہ علی کے نام پر قائم کیا ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے تقریباً سوہ سو سال پہلے یہ ادارہ قائم کیا تھا اس وقت بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے عالمیت کے چند سال تک کی یہاں تعلیم رکھی تھی آج بھی ما شاء اللہ جیسے کہ ہم مولانا نجم الحسن تھانوی کا بیان سنوائیں گے یہاں درست نظام کے مطابق ظالم دیوبند کے نصاب کے مطابق عالمیت کے پانچوے سال تک کا نظام ہے درجہ حفظ دینیات کی عالی تعلیم یہاں دی جاتی ہے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کی جو مطابق ہیں وہ کتابیں کافی دن پہلی ہیں یا غیر مطابق ہیں ان کی اشاعت کی جاتی ہے اب تھوڑا سا ہم ذرا آگ چلتے ہیں یہ ادارہ کی مسجد ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادارہ کی مسجد ہے مسجد کا یہ وہ قدیم حساب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی امامت فرما کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ وہی جگہ اور وہی آپ ہم آگئے ہیں جہاں کبھی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی مولا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی اور ایسے مولا جمیر احمد صاحب مفتی عبدالکریم صاحب گم تھلوی رحمت اللہ علی ایسے بڑے علماء رہا کرتے تھے اس کے بعد ہم یہ مسجد آپ چونکہ قدیم حصہ مسجد کا یہ آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا اندر چلتے ہیں تو مسجد کا یہ وہ توسیح حصہ ہے جس میں توسیح کرائی ہے حضرت مولان نجم حسن تھانوی رحمت اللہ علی نے یہ وہ مسجد کا جدید حصہ ہے جس میں آپ نے ماشاءاللہ یہ توسیح کرائی ہے مسجد کی توسیح آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مسجد تقریباً اندر سے چھین سفر پر مشتمل ہے اندر چھین سفر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی منزل بھی اس کی بن رہی ہے یہ مسجد کی توسیح کی ہے اب ہم تھوڑا مسجد سے پھر ہم جو ہے باہر باہر نکل لائے ہیں اور تھوڑا ہم مندر سے کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو وہ حوض بھی دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ حوض ہے جہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی آپ کے دور میں نام اور خلفہ آپ کے وضوح فرمایا کرتے تھے اور یہاں آپ بیٹھا بھی کرتے تھے اور پتہ چلا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علی یہاں اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی حوض پہ تنبی کے لئے کان بھی پکڑوا دیا کرتے تھے تو اس طرح کا یہ پورا ہم آپ کو جو ہے مندر سے دکھا چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ٹنکی ہے ادارے کی بنائی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹنکی ہے مندر سے کی جو دس ہزار لٹر کی تقریباً ہے یہ ابھی کئی سال پہلے انہوں نے بنوائی ہے یہ کی توسی حصہ ہے یہ ہم تھوڑا آپ کو جو ہے مندر سے کا دکھا رہے ہیں یہ ادارے کی درسگائیں ہیں اور یہ جدید تعمیر کرائی ہے یہ ادارے کی وہ جدید تعمیر ہے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ آپ پورا مندر سے دیکھ چکے ہیں اب آپ کو ہم چند تصاویر پیش کریں گے وہ تصاویر بھی آپ اس میں دیکھتے رہیں گے اور مدرسہ انداد العلوم خانپا اندادی عشق کیا تھانا بھو میں تعلیم شروع ہونے اور مدرسہ کھلنے کے سلسلے میں گائیڈ لائن کا بے چینی سے انتظار جی جی اللہ تعالی حالات جنگ پر رسک فرمائیں آمین آمین اور اب تک کہ اس کو مطابق سولہ آگست سے جو اعلان ہوا ہے اس کی حساب سے ہم بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ سولہ آگست سے تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کا نظام ہے اللہ تعالی موانے مرتفع فرمائیں اور نظام کے مطابق تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کی ہم سب کو توفیق ہوں سی آمین حضرت جیسا کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ بچے باہر کی بھی رہتے ہیں تھانے موانے سے باہر کی وہ ایک ستمبر سے گائیڈ لین آ رہی ہے تو آپ کے ہاں تعلیم میں کتنے سال کی ہوتی ہے ہاں ہمارے ہاں بچے آنے کے لیے بہت بیچین ہیں سب کی طلاعات آ رہی ہیں پریشان ہیں لیکن چونکہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کا دارولی قامہ کے اندر فلحال نہیں رکھ سکتے اگر سولہ تاریخ سے دارولی قامہ میں رکھنے کی اجازت ہو گئی تو انشاءاللہ مدرسہ پوری آبوطاب کے ساتھ تعلیمی سلسلہ یہاں پہ شروع کیا گیا مدرسہ آپ کے ہاں تعلیم کہاں تک ہوتی ہے کتنے سال کی تعلیم ہوتے ہیں مولویت کی ہمارے ہاں درس نظامی کے مطابق اس کے اندر ایک تو مرکزی اداروں کے نساب کا لحاظ رکھتے ہوئے درس نظامی کا جو وہ ہے درس نظامی کے سال پنجم تک یعنی مختصر رمانی تک مدرسہ ایک بات یہ ہے یہاں درجہ حفظ کی اور دینیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے ہاں درجہ حفظ میں جب عام حالات کے اندر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک درجن سے زائد بھروفہ بھوتے تھے ہر سال اور بڑی داداد میں عربی درجات سے درچے پارے ہو کر دارلوم مزائلوم دن در داخل ہوئے مولویت صاحب لوگراؤن سے پہلے آپ کے یہاں دارلومی قائم ہوسٹل میں رہنے والے کتنے طلب آتے ہیں ملیان درجہ سو سے زائد تھے کبھی ایک سو ساٹھ کبھی ایک سو پینسٹ اور ایک سو ستٹر تک پہنچ جاتے ہیں مولویت صاحب میں نے تقریباً دو سال پہلے ایک مشہور اخبار ہندوستان ایکسپریس کے ایڈیٹر جناب جعویت صاحب کے ساتھ یہاں کا دورہ کیا تھا اور اس وقت آپ نے بتلایا تھا کہ ادارہ حضرت بسا اسی حساب سے چلتا ہے حضرت کی رسیت کے مطابق میں یہاں کوئی سفیر نہ ملوگ جا رسیت کا دستور یہاں اعتماد پہ ہے جس کو اعتماد ہو دے نہ ہو مل دے اسی حساب سے ہم لوگ چلاتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے جتنا میں نے بتایا اسی کے اندر ہمارا ہے کہ نہ کسی سے کہنا نہ کہیں اپی کسی قسم کی نہ کسی کو فون کرنا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہاں کا نظام چلاتے ہیں ایک لاکھ سے افرد مہانہ تنخائی ہو جاتی ہیں ہم لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر چلاتے ہیں مورا صاحب آپ کا شکر دار ہوں آپ نے وقت دیا ہے